انشاءاللہ اگر ہماری جنگ اس کے خلاف جاری ہے امریکہ کے خلاف پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی اور جب ہم حملہ کریں گے انشاءاللہ کہ ثابت ہو جائے گا کہ ہم پاکستان کے باہر بھی امریکہ اہداب کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور یہ ہمارا دشمن ہے اور اس کے خلاف ہماری جنگ جاری ہے اللہ اکبر اب اسامہ بن لادن نے ہمیں جو نظریہ دیا ہے جو جہاد کا ہمیں والولا اور حوصلہ دیا ہے ان کا سارے کفر کے خلاف لنے کا حوصلہ مجاہدین کو دیا ہے وہ زندہ ہے انشاءاللہ ان کے شہادت کے بعد اس میں عورتی زیائے گی اور ہمارے مجاہدین کے اوپر بالکل اثر انداز نہیں ہوگی انشاءاللہ اسامہ بن لادن کے شہادت کا انتقام کا جو اعلان فہرک طالبان پاکستان نے کیا تھا اس کو ثابت کر دیا اور عملی دکھا دیا کہ کراچی میں مہران بیس کے اوپر اور شبقدر پورٹ پر اور کئی علاقوں میں ایسے ایسے حملے کیا کہ اس طرح حملے پاکستان کے مجاہدین نے پہلے نہیں کیا تھے تو انتقام کا جو ہم نے جو اعلان کیا تھا کہ پاکستانی حکمرانوں سے ہم انتقام لیں گے انشاءاللہ اور پاکستانی نظام کے خلاف پاکستانی فوج کے خلاف پاکستانی استخباراتی اداروں کے خلاف ہم عملیات کریں گے اسامہ کے انتقام کے شکل میں اگر وہاں افغانستان کے اندر مذاکرات ہو جائے صلاح ہو جائے کوئی بھی بات ہو جائے تو ہماری جو نظریہ ہے ہمارا جو سوچ ہے ہمارا جو حدف ہے مقصد ہے وہ پاکستانی حکومت اور پاکستان کے اندر جو انگریزی نظام ہے ان کو بدلنا ہے اس کے بجائے اسلامی نظام لانا ہے ہمارا مقصد واضح ہے چاہے پوری دنیا میں صلح ہو جائے یا چاہے پوری دنیا میں جنگ ہو ہم ہے ہمارا مقصد ہے پاکستان کے اندر اسلامی نظام لانا